السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں کیسے ہیں آپ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے پیارے بچوں ہم نے ٹیم کا ٹیبل کمپلیٹ کر لیا ہے تو آج ہم میت کا جو لیٹر کام کریں گے وہ ہے لفظی گنتی کیا کام کریں گے لفظی گنتی مجھے بتا پیارے بچوں یہ جو لفظی گنتی ہے یہ تھوڑی سی ٹاپ ہے آپ کے لئے اس لئے ہم نے اس کو آج دو مرتبہ لکھنا ہے دیکھیں ٹو ٹائمز ہم نے ادھر نورگوز پہ مینشن کرنا ہے آج کا ہوا لفظی گنتی لکھیں گیارہ تا پندرہ گاف یہ علیہ رے لے رہ گیارہ گاف یہ علیہ رے لے رہ گیارہ تے علیف تا گیارہ تا پندرہ پے نون پند دار پے گیرہ پندرہ پیارے بچوں آپ دیکھیں یہ ہے ٹینز وانز ٹینز وانز اب ہم نے اس کے لیچے لکھا ہے وان وان الیون یہ ہے ہنسی گنتی کاؤنٹی ہے نا ہنسی گنتی ہے ٹھیک ہے اب ہم ادھر لکھیں گے لفظوں میں جو گنتی لکھیں گے اس کو کہتے ہیں لفظی گنتی جو گنتی لفظوں میں لکھی جائے گی اس طرح لکھی جائے گی اس کو کہیں گے لفظی گنتی یہ ڈجرس میں لکھیں گے یہ ہے ہنسی گنتی یہ ڈجرس میں لکھیں گے یہ نمبر میں لکھیں گے یہ ہے لفظی گنتی یہ ہے لفظی گنتی اب ادھر لکھا ہوا ہے وانہ الیون تو ادھر لکھیں گے ادھر میں گیارہ گاف آدھر گاف کے ساتھ یہ علی جا کو منا آنا ہے یہ دیکھیں آگے رے ہے را گیا را ادھر ہے بارہ وان ٹو 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 بے الیف با رے ہی را با را نیکس ہے تیرہ تے ہیے تے رے ہی را تے را نیکس ہے چودہ چے باو چوب دال ہی دہ چودہ آگے نیکس ہے پندرہ پے نون پن دال رے ہی را پندرہ پندرہ پرپ کلاس کوشش کر دیا ہے کہ جہاں میں ڈاٹ لگایا ہے ڈاٹ سے سٹارٹ کر کے نیکس والے جو بلوک ہے وہاں آپ نے ختم کرنا ہے صرف ٹو بلوکس میں آپ نے لفظی گلتی لکھنی ہے گیارہ بھی ٹو بلوکس میں بارہ بھی ٹو بلوکس میں تیرہ بھی ٹو بلوکس میں چودہ بھی ٹو بلوکس میں اور پندرہ بھی اس طرح آپ نے دوبارہ اس کو لکھنا ہے گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ ادھر گی گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سمجھ آ گئے آپ کو ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے گیارہ سے پندرہ تک دو بٹوہ لکھنا ہے آج کا کام کمپنیٹ ہو جائے گا پیاری سی رائٹنگ میں لکھنا ہے پیارے بچوں ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ